لیکن معاملات یہ ہیں کہ جن کے اپنے گھروں کے چولے چولوں کے مسائل نہیں ہیں بجلی کے مسائل نہیں ہیں پٹرول کے مسائل نہیں ہیں انہیں کیا پتا ہے کہ لوگوں کی راتیں کیسی ادھر نہیں ہیں اور لوگوں کے چولے سردوں تو گھروں کے حالات کیا ہوتے ہیں اس لیے ہم نے ایک ہی طرح کے لوگ رکھے ہوئے ہیں یہی اشرافیہ ہے یہ پارٹی کا بدل بدل کے ایک ہی طرح کے لوگ آتے ہیں یہ اس پارٹی میں بھی ہے اس پارٹی میں بھی ہے یہ نئی پارٹی میں بھی ہے تبدیلی کے نام والوں پہ ہر جگہ پہ جو سٹیرنگ ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اب بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں تو ان سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ حالات ٹھیک کریں گے تو یہ کیوں کریں گے یعنی جبکہ ان کے اپنے مسائل نہیں ہیں وہ تو ان کی سارا تبدو اس پر ہے کہ بس کسی طرح سے آئی ایم اپ سے پیسے ملے جیسے جیسے بھی ملے اور پھر اس کے بعد ان کے وہ چیزیں چلتی رہیں جس کو عللے تللے کہا جاتا ہے وہ چلتے رہیں دو سو بیس عرب روپے کا پٹرول ہم دیتے ہیں پانچ سو پچاس عرب روپے کی بجلی دیتے ہیں اور نوے آزار گاڑیاں ہیں وفاقی حکومت کے پاس جن میں ایسی گاڑیاں ہیں جو ایک لٹر کے اندر تین کلومیٹر چلتی ہیں اور یہ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں تو ان کو امپورٹ کیا ہوا ڈالروں پر خریدا ہوا ہم دے رہے ہوتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ یہ جب تک ہے یہ سرکل ختم نہیں ہوگا ہمارے آلات کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کوئی دیانتدار قیادت آئے گی کوئی اللہ سے ڈرنے والے چاہیں گے کوئی خود متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے آئیں گے تو وہی آلات کو ٹھیک کریں گے